ہیلو دوستو بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے آج اس پروڈرام میں دوستو آج ہم وزن ویشہ پر چرچہ کریں گے سامانے وزن سے کسی بھی انسان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تھوڑا بڑھ جاتا ہے سائر کا اسٹرکچر بیکار ہو جاتا ہے ہونے لگتا ہے تو اس پرشتیتی میں ایسا کیا کریں اپنے سامانے بہار میں سامانے کھان پان میں جس سے آپ کا وزن دھر دھر کم ہونا لگے اور آپ کا سریر پہلے سے بہتر ہو تو شلید دوستو آج اس پر چرچہ کرتے ہیں دوستو کبھی بھی آپ اپنے دینک آہار میں جو کچھ بھی بھوجن کرتے ہیں کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں جو کچھ بھی آپ سے بن کر رہے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ بلکل اپنے دیماغ سے نکال لیں کہ آپ اگر بھوجن کی ماترہ اگر زیادہ کھا رہے ہیں اگر اس ماترہ کو اچانک سے بلکل کم کر دیں آپ فاسٹنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے بھوجن میں تبدیلی آجائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو انتر اگر صرف ایتنا آپ کو کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اسے کھائیں لیکن کبھی بھی اپنے بھوجن کے آہار کو بلکل بھی کم نہ کریں اس کے اسٹائل کو چینج کر دیں جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس کے ڈھنگ کو بدل دیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کم کھانے یا کھانے کو چھوڑ دینے سے آپ کا بھوجن کم ہو جائے گا اور آپ زیادہ ہیلدی لگنے لگیں گے تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ اگر اپنے بھوجن میں ہیلتھ میں صدہر چاہتے ہیں تو ڈائیٹ کو نہیں ڈائیٹ لینے کے ڈھنگ کو بدلیے ڈائیٹ کے اسٹائل کو بدلیے اگر بہت زیادہ ماترہ کھا رہے ہیں ایک ساتھ بہت ز آہار کو ماترہ وہی رکھ سکتے ہیں بھین انترال پر اسے کھانے کے عادے ڈالے تھوڑا تھوڑا کھانے کے عادے ڈالے اور پوچٹک آہار لے کم ہی آہار لے کالوری کی ماترہ آپ وہی لے سکتے ہیں لیکن اسے بھین بھین انترال پر سمجھ انترال پر لیں دو دو گھنٹے پر لیں اگر آپ دن بھر میں تین بھوزن کرتے ہیں شوبہ دو پر سام کرتے ہیں اس کو دو سے تین گھنٹے قندرال پر ریگولر انٹربال میں کھائیں پانی بھی اگر ایک بار کھانے کے بعد اگر آپ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں ایک بار دو سے تین گلاس پیتے ہیں تو دوستو ایسا کرنے کی کوئی عوض شکتہ نہیں ہے دوستو پانی کے انترال کو بھی آپ تھوڑے تھوڑے انترال میں باٹھ سکتے ہیں پانی پینے کی اچھا ہو تو میکسیم ایک گلاس اس سے بھی کم پھر اچھا ہو پھر آپ ایک گھنٹے بعد پھر پانی پی لیں اچانک سے ایک بار آدھا لیٹر دو گلاس تین گلاس پینے کے کوئی عوض شکتہ نہیں ہے دوستو اگر آپ اس نیم کا پارن کرتے ہیں تو دوستو آپ اپنے میں بہت ہی بدلاؤں محسوس کریں اپنے سریر کو بہت ہلکا محسوس کریں گے اور اس پرکریہ سے جو کچھ بھی آپ بھوجن کریں گے آپ کو کھانا بھی اچھے سے ڈائیجسٹ ہوگا آپ کا ڈائیجسٹ سسٹم بھی اچھا ہوگا دوستو میں بار بار کھا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے کھانے کی ماترہ میں بدلاؤں نہیں کرنا ہے بلکل اسے بدلاؤں نہیں کرنا ہے کیلوری کی ماترہ جو آپ پہلے لیتے تھے ابھی بھی کیلوری کی ماترہ آپ کو وہی ملے گی کہ ایوال کھانے کے ڈیوڈیشن کو آپ کو چھوڑے 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 انترالوں پر بڑھا دینا ہے جیسے اگر ایک بارے بہت زیادہ بھوجن کرتے ہیں تو اسی بھوجن کو آپ چھوڑے چھوڑے روپوں میں کھا سکتے ہیں فروٹس ہو فل ہو جو کچھ بھی ہو چاول ہو دال ہو جو کچھ بھی کھاتے ہیں کیلوری کی ماترہ میں آپ بلکل تقدیلی نہیں ہوگی جو کچھ بھی کھائیں بائلنس ڈائیٹ کھائیں بائلنس ڈوب سے کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں اور اس استحتیم میں اگر موٹاپے کی سمجھ سے آپ بلکل سے کنٹرول طورت سے تو نہیں کر پائیں گے لیکن اگر اس کا نیامی تنترال پر دو مہینے اگر آپ نیامیت اس کی پالن کرتے ہیں اس پروسس کا تو اپنے سیزن میں آپ بلکل پائیں گے اور ایک اچھا لائفیسٹالجی پائیں گے دوستو میں پناہ آپ اس بات کو دھوڑا دے رہا ہوں کہ کیلوری کی ماترہ آپ اتنی ہی لے رہے ہیں اس بلکل میں جتنا آپ پہلے لیا کرتے تھے آپ نے صرف کھانے کا ٹائمنگ میں بلکل کیا ہے ایک بار میں جارہ کھانے سے بہتر ہے آپ تھوڑا کھائیں بار بار کھائیں کچھ اُس گھنٹوں کو انترال کے بات کھائیں دوستو آپ اپنے آپ میں بہت اچھا محسوس کریں گے آپ کا لائفیسٹال آپ کا سریر میں بہت اچھا بدلہ ہوگا آپ کو سوست محسوس کریں گے دوستو اگر آپ کے وجن سمندر کوئی ویشیر سمسیا ہو بہت زیادہ پڑیسان ہو بجن بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے سامانے اسطر سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو دوستو اس میں تینک بھی ہیش کی چاہے نہیں ترانت سے اپنے نجدری ڈاکٹر سے سمپرک کریں اور صلاح لے کر اس انصار اپنا دنچڑیا کا پالن کریں اور ہمارے اس بیدھی کو بھی آپ ساتھ ساتھ بلکل اپنا سکتے ہیں یہ بہت کارگر بیدھی ہے تو دوستو وجن بڑھنے کے سمسے میں نے بہت سکشم طریقے سے سامانے اسطر سے آپ بتانے کی کوشش کی ہے کیول اہار کے ٹائمنگ میں آپ کو چینج کرنا ہے جو کچھ بھی کھاتے ہیں اسے کھاتے رہیں اور ہیلڈی چیزیں کھائیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی دوستو ہمارا یہ ابھی کا پروڑام آج کا پروڑام آپ کو کیسا لگا وجن سے سماندید دوستو اس سماندید اپنے ریاکشن دے سجھاؤ دے اور ہمارے اس چیزیں کو سبسکرائب جرور کریں اور سبسکرائب کرتے رہنے سے ہم جو بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے وہ آپ کو آٹومیٹک ملتا رہے گا جب تو آج کے لئے اتنا ہی دھنے بات دھنے بات